لِلَّهِ اللَّذِينَ جَعْلَنَا مِنَ الْمُتَمَسْكِينَ بِبِلَایتِ امیرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ اِبْنَا بِتَوْلِبَ الْأَلَهِ السَّلَامِ بَاوَازَ بَلَامِ سَلَمَوَ جیو جوانو جیو جیو میرے شیر میرے مولا کے چوان غازی کے علم کے سائے میں یوں ہوتے رہے پروان میرا خصوصی دل چاہتا ہے اس مجمع میں میں ابھی عظمت بھائی سے یہی کہہ رہا تھا اکثر کبھی خوابوں میں کبھی نیدوں میں یہ ماتم اور یہ رنگ مجھے نظر آتا ہے اللہ سلامت رکھے تم تمام ماتمداروں کو تم تمام عزداروں کو میری بہنوں کو یہ ماں یہ بچیاں یہ جوان یہ بزرگ یہ نونحال یہاں کھڑے ہیں سلام ہے آپ سب کو میرا آپ کی ماں کو آپ کی بہنوں کو آپ کی بچوں کو آپ کے بابا کو آپ کے والدین کو میرا سلام خدا کی قسم یہی وقت ہے قبولیت کا آؤ اپنے حسینی ہونے کی دلیل دیتے ہوئے کیونکہ حسینی ہونے کے لیے نعرہ ولایت لگانا یعنی نعرہ حیدری لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ کربلا امام محمد باقر امام حسن اسکری علیہ الصلاة والسلام اللہم اصول علیہ محمد و علیہ محمد اسے منقول ہے کہ کربلا ہمارے جد امیر المومنین علی ابن ابتہ علیب علیہ الصلاة والسلام کی ولایت کی جنگ تھی ورنہ حافظ آنے قرآن وہاں بھی تھے نمازیں وہاں بھی پڑھی جا رہی تھی نمازیں یہاں بھی پڑھی جا رہی تھی تمام تر عبادات وہاں بھی تھی یہاں بھی تھی اور وقت پر تھی میرے مولا کے ملنگو فرق تھا تو صرف امیر کائنات کی ولایت تھا اچھا اب یہ بتاؤ کہ جو اس سال میں نے کلام کیا سلامت رہے ازاداری سلامت رہے ازادار کس کس نے سنا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائے جزاک اللہ جزاک اللہ جیتے رو جیتے رو پڑھیں گے ابھی یہ کلام بھی حسینیوں دونے ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے غازی سرکار سے اجازت دیں حسین مولا کا تذکرہ کرنے کے لئے دونہ ہاتھ اور بالخصوص آگے جو بچے کھڑے ہیں بٹا کر آگے رہنا ہے تو میرے ساتھ مل کر پڑھنا دونہ ہاتھ اٹھا کر میری آواز سے آواز ملا کر شہزادوں امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کا تابوت یہاں رکھائے مولا آپ سے اجازت دے کر آپ کے بابا کے تذکرہ کروں گا میرے مولا آپ سے بے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر ان تینوں ولایتوں کے قرار میں ہمارا ساتھ دیں میرے مولا اپنا دست شفقت اپنی نظر کرم ان حسینیوں پر رکھیں علی مولا بس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے مولا آپ ہماری گواہی دینا کہ ہم سارے ماتمداران مظلوم کربلا تینوں ولایتوں پر قائم دونہ ہوتھ اٹھا کر نارے تکبیر جیتے رہیے نارے رسالت نارے رسالت حسینیوں جزاک اللہ حامل کر بولو نارا ہائے دری ہائے دری ہائے دری حامل کر بولو دونہ ہاتھ اٹھا کر لبیک یا حسین بے خوف ہو رہی ہے عزداری حسین دھارت ہے کہ غازی کا علم ساتھ ساتھ ہے ہمیشہ جب بھی میں یہ آتا ہوں تو امام کے تابوت سے تو گواہی ملتی ہے عزا خانے سے بھی گواہی ملتی ہے اور اللہ کے گھر سے بھی گواہی ملتی ہے ہمیشہ کہ یہ بزن یہ مجلس قبول بی بی زہرہ سلام اللہ علیہہ درود پڑھو اور انتظار کرتے ہیں اس اعلان کا کہ جس کی وجہ سے حسین مولا نے اپنا پورا گھر لٹا دیا ایک بار مل کر باوازہ بلند اللہ حمد صلی اللہ علیہہ محمد و علی محمد ماشاءاللہ آباد رو آج یہ حسین منظر ہے واضح کا علم ساتھ گمبت ساتھ اور پیچھے چاند چمک کر یہ بتا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی حسینی چاند کھڑے ہیں ان کے روشنے سے ساری دنیا موتر ہے پروردگار تمہیں سلامت رکھیں ایک بار مل کر باوازہ بلند یہ میرا مائک والا بھائی جو ہے اس سے گزارش ہے بیٹا تھوڑا مائک کی آواز بڑھاؤ سائٹنگ بہت اچھی کی ہے تم نے بس آواز اس کی بڑھا دو جزاک اللہ جزاک اللہ انجوانے کاروانے حسین امام فرماتے ہیں کہ جب بازان ہو رہی ہو تو دعا کرنا قبولیت کی سند بلے گی کاروانے حسین علی پور کے جو ماتمی سنگت کے روحانی جن کی شرکت ہے اس مجلس میں جو روح روان تھے اس انجمن کے نجم سید نجم مرتضیٰ سید غزام فر مرتضیٰ سید مہبوب علی زیدی دعا کرتے ہیں بی بی زیرہ سلام اللہ علیہ کی باہم ہے علی پور میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست پچھلے سالہ ری رزوی یہاں آئے تھے ہمارے ساتھ وہ اس وقت ہم میں موجود نہیں ہے اس جہان فانی سے اس جہان عبدی میں جس جہاں بقا ہے وہاں منتقل ہو چکے ہیں تو ان سب کے لیے ایک بار مل کر اور جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں سب اپنے مرہومین کو یاد کر کے اپنے والدین کو جو بھی اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان سب کو یاد کر کے ایک بار مل کر رحم اللہ من قرآ الفاتحہ رحم اللہ من قرآ الفاتحہ مرسولہ صحیب محمد علیہ وسلم تمام امیر کائنات کی بلایت سینے میں رکھیں ان سب کی تمام شعورہ مرد جعفریہ اللہ من قرآ الفاتحہ اللہ من قرآ الفاتحہ محمد بر محمد علی محمد علی م DNA علی معلا علی معلا علی معلا تیار ہو سینیوں تیار ہو ماتمیوں ماتم سے آغاز کر رہی ہیں حیدر حیدر حسین حسین علی معلا علی معلا تو حسینیوں اب یہ منظر میں سارے جہان کو دکھانا چاہتا ہوں سارے جہان کو یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ حسینیوں کہ ازدھال تم حسینیوں کے لیے ایک کلام تیار کیا کیا سلامت رہیں یہ ازاداری سلامت رہیں یہ ازادار اور ابتداء اس کلام کی یہی سے کی تھی میں نے تو میں نے بتایا تھا یا حسین کی صدہ لگائی تھی کہ آنے والا چائچل ہے حسینیوں جسے اس عربعین پر کربلا ہے مولا بین الحرمین کے فضاؤں سے مستفید ہونا ہے کربلا جانا ہے اس عربعین پر وہ مولا امام ظن العبدین علیہ السلام سے اجازت لے کر در ہاتھ تو اٹھا کر بتائے کون کون خواہش مند ہے اس سال عربعین پر جانے کے لیے جیتے رو جیتے رو میری بہنوں سے بھی گزارش ہے جو جو جانے کا خواہش مند ہے دونہ ہاتھ اٹھاؤ جزاک اللہ جزاک اللہ دونہ ہاتھ اٹھاؤ آو حسینیوں میرے ساتھ مل کر ایسا یا حسین کہہ دو کہ علی پور سے علی والوں کی بستی سے نام بھی علی پور علی پور سے حسین مولا کے لیے یا حسین کی صدا ایسی بلند ہو کہ جو ساری دنیا میں پورے علی پور پورے پنجاب سے ہوتی ہوئی ساری دنیا کروالا کوفہ ناجفہ سامرہ کی چوکھٹوں کو سلامی دیتی ہوئی جنت البقی کی چوکھٹ کو سلامی دے حسینیوں دونے ہاتھ اٹھاؤں اور میرے ساتھ مل کر ایک بار میں نے مولنا ہے دوسری بار تم نے دیکھے سارا جہان یا حسین ایسے ایسے نہیں ایسے نہیں میں جانتا ہوں طاقت تمہارے سینوں کی جوانوں جتنی طاقت تمہارے سینوں میں ہے اتنی بلند آواز سے کہنا ہے شہدادو سن رہے ہوں تمہیں قسم ہے اس امام کی جس کا تعبوت یہاں رکھا ہے اپنی آوازوں کی پرواہ مت کرنا میں بھی اپنی آواز کی پرواہ نہیں کرنا غازی میرے غازی جب تک تو ہے رازی تیرے آقا کا تذکرہ ہوتا رہے گا میرے مولا ہماری سانسوں سے تیرے آقا کے ذکر کی خوچبو آتی رہے گی میرے مولا کے ماتمدارو بل کر بولو ایک بار میں نے دوسری بار تم نے باوازے بلان جتنی سانس جتنی طاقت بی بی نے دی اتنی زور سے بولنا سب بل کر یا حسین یا حسین ہاں ہسینیوں میں نے کہنا ہے خوش نصیب تیرے آزادار یا حسین جس کا ایمان ہے جو خود کو خوش نصیب حسین مولا کا آزادار سمجھ کے یہاں کھڑا ہے میری بینے ہوں یہ بچے ہوں یہ بزرگ ہوں یہ جوان ہوں سب جو بھی خود کو حسین مولا کا خوش نصیب زاکر سمجھ کے کھڑا ہے وہ دونہ ہاتھ اٹھا کر بولے گا یا حسین یا حسین اے خوش نصیب تیرے آزادار یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اچھا سنو 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 دیکھو یہ تو تمہاری ادائیں ہیں یہ جو تمہارا رنگ ہے اس مجلس کا خدا کی قسم یہ مجھے کھینچ کر لاتا ہے میرا جسم کہیں بھی جائے میری روح یہاں آتی ہے تم دیکھنا اگر میں مر بھی گیا تو میری آواز یہاں گونجے گی خدا کی قسم سنو سنو میں نے کہنا ہے خوش نصیب تیرے آزادار یا حسین تو جب تمہیں حسین مولا کی آزادار ہونے کی سند ملی رہی ہے تو دل کھول کر باوازے بلند کیوں نہیں کہو گے حسین یا حسین اے خوش نصیب تیرے آزادار یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین رہتے ہیں تیرے عشق میں سرشار یا حسین یا حسین دست دعا بلند ہیں سرکار یا حسین اے دو جہاں کے مالک مختار یا حسین سنو فرش حسینیت کے اجالوں کی خیر ہو مولا مولا تمہارے چاہنے والوں کی خیر ہو اے بادشاہ سنو میرے چاہیے کربلا تم نے کہنا اے بادشاہ کربلا دیکھنا یہ ہے کہ میرا قبول ہوتا یہ تمہارا میرا قبول ہوا تب بھی تمہارا قبول ہوا تمہارا قبول ہوا تب بھی میرا قبول ہوا سنو اے بادشاہ کربلا ایسا نہیں کربلا کا بادشاہ ہے کائنات کا بادشاہ ہے صرف میرے اور تمہارا بادشاہ نہیں ہے سب ملکر بولو اے بادشاہ کربلا قبول کیجئے دعا کیا کیا ذرا ہاتھ اٹھاؤ اور ساری دنیا کے ازاداروں کے لیے دعا مانگو ایک بار میں نے کہنا ہے دوسری بار تم نے کیا سلامت رہے یہ ازاداری سلامت رہے یہ ازادار سلامت رہے یہ ازادار جیو بلکے جو علم کے بیچے بیٹھے ہو دونے ہاتھ اٹھاؤ جیتے رو سلامت رہے یہ ازادار جیتے رہے یہ ازادار جیتے رہے یہ ازادار جیتے رہے یہ ازادار جیتے رہے یہ ازادار ان کی حسین شکلیں دیکھنے دو ماتمیوں کی مجھے ہاں میں نے کہنا عشق تیرا سب سے جدا زندہ رہے نام تیرا تم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولنا یا ابا عبداللہ کیا بولنا ہے یا ہاں عشق تیرا سب سے جدا زندہ رہے نام تیرا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ ملکے بولا یا ابا عبداللہ اے کریم کربلا حسین ہاں ہسین یوں کوئی پوچھے کہ اے واللہ کا مطلب کیا ہے تو تم بتا دےنا اے واللہ کا مطلب ہے ہاں خدا کی قسم میں نے کہنا ہے ہاں کیا کہنا ہے ہاں خدا کی قسم میں نے کیا کہنا ہے تیرا یہ گم تم نے ہاتھ اٹھا کر بولنا ہے اے واللہ کیا بولنا ہے اے واللہ اور مجھے نہیں دکھانا اب غازی کو دکھانا جس کو غازی نے ہاتھ دیئے بس وہ ہاتھ اٹھا کر بولے گا ہاں تیرا یہ غم تیرا یہ غم ہوگا نہ کام آج بھی دلوں پہ تیرا راج ہے تو ہے سخی ابن سخی اور کو بخشنا تیرا مزاج ہے اے بادشاہ قبول کیجئے بلکہ سلامت رہے یہ عزادہ بلو بھی اچھا میری بہنیں سنت بی بی زینب سلام اللہ علیہ ادا کرتے ہوئی اکھڑی ہیں سلامت رہو عباد رہو کوئی غم نہ دے میرا مولا سوئے غم محمد و آل محمد کے عباد رہے وہ گھر جن میں حسین مولا کا تذکرہ ہوتا ہے عباد رہے وہ سینے جن پر حسین مولا کے ماتم کا نشان عباد رہے وہ ماتھے جن پر سجدوں کا نشان عباد رہے وہ کمر جس پر حسین مولا نے نشانیاں دی ہوں کہ یہ ہمارا ہے حسینیوں ذرا بتاؤ کربلا کس کس کا بطن ہے میری بہنوں سے بھی گزاری شہر سب مل کر بتاؤ کربلا کس کس کا بطن ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائے ہاں ورد زبان ہے یہ سخن کربو بلا میرا بطن عباب دلہ یا عباب زندہ بعد عرض کربلا ہاں تجھ سا حسین تجھ سا حسین کوئی نہیں نوری قافلے رواں دوان رہے سوے ہروں آئیں جہوں سیدہ کے زیر سائے با رہے اے بادشاہ سوے ہر بلا قبول کی جیئے دعا سلامت رہے جیو ملکے بولو سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے حسینیوں آؤ میری آواز سے آواز ملا کر کہو میرے مولا کیا زدارو ہاں مولا کوئی غم نہ دے میرے مولا کیا زدارو تمہیں شہزادی تم سے ہمیشہ راضی رہے اور خدا کی قسم سنو عجیب بات کر رہا ہوں ایک میسج دیا عظمت بھائی سنیے گا اور بھولے نہیں آج بھی ہم دوش نبی تیر قدو دل یہ تیرا قرآن حسین ہاں تجھ پہ فدا مل کر بولو ایو اللہ تجھ پہ فدا دونہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم بول رہے ہو یہ مجھے پتا چلے مجھے نہیں تو غازی کو پتا چلے جو تمہاری تھڑکنوں کی آوازیں بھی سن رہا ہے مل کر بولنا ارے تجھ پہ فدا تجھ پہ فدا عرض و سوان تو ہی جسم جانے کائنات ہے شاہِ امو تیری قسم مہبر حیات تیری ذات ہے قبول کیجئے مل کر بولا سلامت رہے یہ ازاداری جزاک اللہ جس نے تیرا نام لیا اب سن رہے ہو میں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں گے شیر ایسا ایسا یا باب دلہ کہنا کہ شیردادی تمہارے سینوں پر تمہارے ماتوں پر حسین مولا کا ظاہر لکھ دے اور جس نے تیرا نام لیا تو نے اسے تھام لیا اباب دلہ یا یا اباب دل یا من اسمہ دوہ حسین اہل اعزاب اہل اعزاب کی ہے دعا جو مریض ہیں انہیں ملے شفا لوہ دلوں پر ہے رقم جس کو تو مل آر سے خدا ملائے بادشاہ دعا ہے کربلا قبول کی دیئے دعا سلامت رہے یہ ازاداری سلامت رہے یہ ازاداری سلامت رہے یہ ازادار یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اباباد رہا حud Für جیو جیو موسیقی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہی یا اللہ خیر اللہ مل یا حسین یا حسین یا حسین ہی زینب وردی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہی زینب وردی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہی زینب وردی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہی زینب وردی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نب کے در خیمے دا ہے ہی زینب وردی موت دیا گھڑیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی پھر دی موت دیا گھڑیاں نو حسینؑ کماری باسطہ آئی کلی بھیری نائے آسرائی بیر دے اے بیر دے امنتہ کریں دی رہ گئی ہر زینب بیر دی موت دیا گھڑیاں جیو ہر زینب بیر دی موت دیا گھڑیاں جیتے رہو اے زینب بیر دی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی اے کون اتنا کیا ہے اے سوال یزید کریں دا جی اے بیر دی رہ گئی اے کون اے کون اتنا کیا ہے اے سوال یزید کریں دا جی بیر دی رہ گئی اے کون اے کون اے سوال یزید کریں دا جی بیر دی رہ گئی اٹھے اٹھے کے مل بر تو اے چونگل شار دیں دا جی اے کون اے کون اے سوال یزید کریں دا جی بیر دی رہ گئی اے کون اے اتنا کیا ہے اے سوال یزید کریں دا جی بیر دی رہ گئی اے کون اے کون بیر دا جی یزید کریں دا جی اے شاہی نہیں تیرے باب دی ہڑکا در برد کے آئیے اے شاہی تیرے باب دی کتے دیر عباس حبیر ہائے جنہیں غیرت جھڑکیں داجیں اے کونے سوال یزید کرے دارے بی بی زینب رو دی رہ گئی اے کونے سوال یزید کرے دارے جیو جیو رو نی رہ گئی او قیدی گن آؤ قیدی گن آؤ او قیدی جزاک اللہ او قیدی گن آؤ او قیدی گن آؤ او تسائی میں اس تقبال کرو رنگ پوشا کا دیلان کرو بہت خوب بازار سجا کے او قیدی گن آؤ او قیدی گن آؤ جیو او قیدی گن آؤ او قیدی گن آؤ او قیدی گن آؤ لنگ پوشا رنگ پوشا او قیدی گن آؤ او قیدی گن آؤ مدی ماں زہرا دی پاکردہ وہ کئی لند کو بچاو او قیدی گن آؤ او قیدی گن آؤ قیدی گن آؤ گن آؤ قیدی گن آؤ سلامت رہاں آدمی میری خواہش ہے ماتمیوں سنو پہلی لائن میٹا غازی ویرہ نے ٹوڑ گیا ہے پہلے میں بولوں گا سب مل کر جواب دینا اس کے بعد ماتم اٹھانا میٹا غازی ویرہ ترگا ہے ناکبر ہے ناقاسم ہے میٹا غازی ویرہ ترگا ہے ناکبر ہے ناقاسم ہو کل رہ گا یہاں پردیس دوچ کل رہ گیا یہاں پردیس دوچ اسوار کراو ہاں پردیسی ہاں Gerry جیتروں مل کر بولا 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 دیاں دے تیت ونڈا ون لائی ایک مادہ سایا ہوں دائے امہ زہرا نہ تو تمیاں دے نہ بابا اے اے نا ویران دی چھاں اے ماں پیاری ماں دسم کی کراں اے ماں پیاری ماں جیت روم آتمی اے ماں پیاری ماں دسم کی کراں اے ماں پیاری ماں اے ماں پیاری ماں میں شرم دی ملکان میرے قلقے سارے میں نوہ امری دے گئے اُن کان سہارے پہرے تے کھڑیاں دریاں تے سمیاں میری چادردان گرہاں خدا کی قسم شہزادی راضی رہے تم سے جید رو ماتمی تمہارے قدموں کی خاک میرے سر کا تاج ہاں ہائے ماں پیاری زہرہ دایاں پاسیں تو بینے تیرا دکھڑا سنکے امڑی بے چینے میں نوہ مار گئے نے پتران دے ستمیں میں کیڑے پاسیں جاں ہائے ماں پیاری ماں دسمیں کی کرام ہائے ماں پیاری ماں اب آدھ رو ہائے ماں پیاری ماں سارے ماں پیاری ماں دسمیں کی کرام ہائے ماں پیاری ماں دسمیں کی کرام میں بنتِ علیہ اسمت تھی کلیہ میں بنتِ علیہ اسمت تھی پلیہ سہرا والے دو پر کا کھڑیاں میں کیوں نہ رووا میں نوڈس دیئے اکبر تھی قتل دی تھا ہائے ماں پیاری ماں دسمیں کی کرام ہائے ماں پیاری ماں جیتے رو ماتمی جیتے رو شہزادی راضی رہے تم سے ہائے ماں پیاری ماں شہزادی راضی تے مولا راضی مولا راضی تے بیبی راضی ہائے ماں پیاری ماں تھوڑی آواز کھول دے بٹا ذرا سڑھی لے کھول دے اس میں جیو ہے بھیڑ بزاری بد گئی بیماری کھڑا بگلو ہزار وزاری ان مار گئے نے پھپیاں دے صدبیں کریاں دے رون نشان جزاک اللہ توقیر رہنا شبیر دماتا ناتک کھول دی تفسیر دماتا اینا نے ملکے اسنا ہم دکھاتے کر چھٹے یا گھر قربان ملکے بلو ملکے بلو ملکے بلو ملکے بلو ہاں دل کھول کر ماتم کرنا علم غازی کا سامنے ایک ایسی روایت پیش کرنا ہوں حسینیوں جب مولا غازی کسر مولا حسین کی گود میں منظر ذہن میں رکھنا سر مولا ابباس مولا حسین کی گود میں مولا حسین نے بھائی کو امام وقت بن کر حکم دیا کہ ابباس ایک بار مجھے ماں کہہ دے بھائی کہہ دے بھائی کہہ دے ابباس ایک بار مجھے بھائی کہہ دے جب سنا امام وقت کی آواز کو غازی نے کہا بھائی تو میرا ایمان ہے کہ بقیہ سے ایک ماں جو کہ کربلا میں موجود تھی اس نے یہ منظر دیکھ کر کہا ہوگا وہ سننا کیا کہتی ہے میری شہزادی ایک بار مجھے بھی ماں کہہ دے ابباس کلام پیش کر رہا ہوں وقت رخصہ حسین کو بھائی جب علمدار نے کہا ہوگا سوچتا ہوں کہ روح زہرہ نے روح کے اس وقت یہ کہا ہوگا عباس 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 ایک بار مجھے بھی ماں کہہ دے شبیر ایک بیر کو بھائی تو نے کہا بھائی بھائی کا کیا عباس ایک بار مجھے بھی ماں کہہ دے عباس عباس شبیر شبیر ایک بار ایک بار مجھے بھی ماں کہہ دے عباس جس وقت مجھے بھائی عباس ایک بار مجھے بھی ماں کہہ دے عباس عباس ایک بار ایک بار تیری آنکھ سے تیر نکالوں میں تو دیکھ لے بھائی کا چہرہ عباس عباس یہ واپ جدائی ہے دل میں حسرت نہ رہے کوئی بیٹا آخون ہٹا دو آنکھوں سے عباس ایک بار مجھے بھی ماں کہہ دے عباس ایک بار ایک بار مجھے بھی ماں کہہ دے عباس ایک بار مجھے بھی ماں کہہ دے عباس امام کا تابوت سامنے ہے آؤ مل کر حسینیوں ایک بار ہستائی میں نے بولنی ہے سب ماتمداروں نے سن کر باوازِ بلند امام زین اللہ عفدین علیہ السلام کا پرسا مالا حسین کو دینا ہے ہو سلام اس پر کے جو قیدے بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے وہ سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی قیدی بھی ہے بیمار بھی ملکہ بولے بٹا قیدی بھی ہے بیمار بھی قیدی بھی ہے بیمار بھی آنکھ میں آنسوں اور زخم جگہیں میں ہوتوں پر دا کا ڈوہا قید بولا سے ہی شام تلک ہو گانٹوں پہ سفر کرتا تھا بیردہ سہدانیا اس پر ستوں بازار بھی قیدی بھی ہے بیمار بھی جیتے رو ماتنی جیتے رو قیدی بھی ہے بیمار بھی دیکھن والی آنکھوں نے دیکھا اس راہ میں یہ بھی برزر ایک مسافر بابند سفر ہے خود اپنی لاش اٹھا کر یہ امام میں وقت ہے اور قافلہ سالل بھی سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی دیکھ ایک زینہ سجاد کی غالت فریاد یہی کرتی تھی میرا یقین ہے ایمان ہے میرا اے شام کے بے کس قیدی روئیں گے تجھ پر صدا مسند بھی آئے دستار بھی وہ سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے خیدی بھی ہے بیمار بھی ہے اے ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے اے ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے پیدا کہیں میں جب تھکے کے مصافے چالیس شبوں کا جاگا نیت جائی بے کس قیدی کو دلوں سے جگایا جاتا دیکھ کر رویا فلا اور زینب ناجر بھی ہے اے ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے اے ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے اے ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے اے ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے اے ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے ہائے ہائے زینب مخدومہ جب شام غریبان گزر گئی اور کیا رمہ اور رمہ پہنچی تھے بارگلے اور گرسن اللہ اللہ کہتی تھی شہے والا کی بہن اللہ میرا گھر لٹا چھنی حریدہ برادر میرا قتیل جفا اور باریاں نے نوا تو بتا بات زنبی جو کی ہے امت نے مہربانی قربل میں زہر آسانی جو قربل میں زہر آسانی قربل میں زہر آسانی قربل میں زہر آسانی سن کر مات میں ہو سن کر امترہ کہہ رہا ہوں جو بی بی نہیں نکلی بے پڑھتا کبھی گھر سے پڑھتے سے وہ بی 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 چاہتا ہے کہ دیگہ تیسے بڑا ہے یہ گھر بڑے ہیں ستاں کہیں خاک پر نبی کے حرم ستم بے گری اے کسی دشنگی گھولے گی کیسے دینب ایک سمت شادی آنے ایک سمت ناہبانی جی کرو شہدادو شہدادی تم سے راضی رہے یہی حقیقت ہے یہی روح ہے عبادت کی سانی ہے قیدی جیو سمبر کے لانو کربل میں زہر آسانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہر سانی سن کر سن کر ماتمی ہو قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہر سانی وہ تشنا دہن بچے وہ سوکے ہوئے گوزے اکمش کے سکینہ پر دو ہاتھ ہو بیزت کے ادھر با وفا ادھر عشقیاں گرا خاک پر علم خوب بھرا یہ تیمہ کوئی کہ یہ رو پڑی بھولے گی کیسے دینب ہے وہاں تھی غیبتی تھے یا غیبتی تھا پانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہر سانی 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 بے درد مسلمان سے زینب نے یہی پوچھا سینہ علی اکبر کا برچی کے لیے تھا کیا قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہر سانی 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 ماتمیوں میری طرف مو کرو سب کے سب میری طرف مو کرلو جتنے ماتمیوں سب میری طرف مو کرلے ماتمیوں دیکھو ماتم کیا ہے تم نے بی بی تم سے راضی رہے ایک کلام میں نے سال پڑھا چھوٹی شہزادی کا جب شام کی قید سے مولا سجاد رہا ہوئے تو کہاں کہاں چھوٹی شہزادی یاد آئی سب نے مل کر بولنا اس فضا کو مونتر کرنا ہے ایسی آواز فضا میں گونجنی چاہیے کہ امام زینالعبزین علیہ السلام اپنی بہن کا پرسہ لے کر مولا حسین سرکار کے پاس جائیں اور کہیں کہ علی پور کے جوانوں نے پرسہ دیا ہے سب مل کر بولنا صرف گریہ کرنا ہے دو سے چار بند پڑھوں گا پھر ماتم تیار ہو سب مل کر بولنا جب امام سے پوچھا کہ مولا کب کب آپ کو سکھی نہ یاد آئی میں قربان اپنے امام کی میں نے بھی سنا بہت اچھی ذاکری ہمارے عظمت بھائی کر رہے تھے عظمت بھائی امام سے اگر کوئی پوچھے یہ کب کب سکھی نہ یاد آئی ایک ایک جو میں مصرہ بولنے والا ہوں سننا قربان جاؤ میرے غازی تیرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا مولا نے یہی جواب دیا ہوگا کہا سجاد نے روکے کہا سجاد نے روکے کہ جب جب سرس آئے گی ہے سکینہ یاد آئے گی سکینہ یاد آئے گی سکینہ یاد آئے گی سب بھی کی بولو جیو سکینہ یاد آئے گی تمہیں قسمیں اولا حسین کی چار سالہ بچی کی سب بھی کی بولو سکینہ یاد آئے گی سکینہ یاد آئے گی سکینہ یاد آئے گی سکینہ یاد آئے گی سکینہ میرا مولا کیا کہہ رہا ہے تمہارے رونے پر معاوانی نہیں ہے سنا نہ دے پایا اسے پانی یہی بس ایک اٹاسی ہے سکینہ اگر بھی پیاسی تھی سکینہ بھی پیاسی ہے کہ جب صغرہ مدینے میں کہ جب صغرہ مدینے میں مجھے پانی دلائے گی سکینہ یاد آئے گی جس بچی کے رونے پر پابل دی تھی اس کو رونے والے ہزاروں ہیں دیکھ لو میرے مولا میں قربان آپ پر جیو سکینہ یاد آئے گی سکینہ یاد آئے گی خود کو سمحال کر سننا سمحال کر سننا ہمیشہ شمر کے دے سے میرے ہمراہ رہتی تھی تمہاں چاہ جب بھی لگتا تھا اور مجھے آواز دیتی تھی ہمیشہ شمر کے دے سے مجھے آواز دیتی تھی تمہاں چاہ جب بھی لگتا تھا مجھے آواز دیتی تھی اور مصیبت شام کی ہائے مصیبت شام کی ہائے مجھے جب بھی لگتا تھا مصیبت شام کی ہائے اسے جب یاد آتی تھی جلے جھونے کے پاس آگے وہ عشقوں کو بہاتی تھی علی اصغر کے جھونے پر علی اصغر کے جھونے پر نظر جب میری جائے گی سکینہ آئے گی سکینہ آئے گی سکینہ آئے گی سکینہ آئے گی میری بیدوں میری بچیوں میں قربان تم تر حسینیوں دل تھام کر سننا عجیب منظر بیان کر رہا ہوں میں نہیں پڑھتا ہوں اتنے زیادہ مسائب لیکن کیا کروں میرے مولا نے زندیہ کے پڑھا تو میں غلام ہوں تمہارا بھی اپنے مولا کا بھی سننا کیا کہتا ہے میرے مولا ہر یرو کر شام والوں سے کہا سجاد نے سن لو کبھی نہ مار نہ ہر یرو کر رہے جسی ماسو بچی رونے والا شکر ادا کرو کہ تمہاری آبازو پر پہرے نہیں ہے کیا کہ سننا سننا عجیب آخری لائن سن کر دل کو اپنے سمحال کر سننا میں تمہاری کیفیت جانتا ہوں عزدارو سننا میرے مولا کے زاکر یہ رو کر شام والوں سے کہا سجاد نے سن لو کبھی نہ مار نہ دلئے کسی ماسوم بچی کو کہ جب ننے سے ہاتھوں سے وہ گالوں کا چھپائے گی کہ س Vera nous سننا بچی بچی عجیب بند پیش کر رہا ہوں سننا ہوں سنی کو ہر پدر کو یاد کرتی تھی ادھیری قید میں رہے کر سکینہ مئے گئی آخر لپٹ کر باپ کے سر سے کہانی جب یہ صغرہ کو کہانی جب یہ صغرہ کو کوئی بھی سنائے گی سکینہ مئے گی جیتے رو جیتے رو میری خواہش ہے کہ جتنا بڑا مجمع یہاں کھڑا ہے سب مولا حسین کی چار سالہ بچی کپر صدو مولا حسین کو اور بابا زبالن مل کر بولو اور گھر جا کر تبرکن اس کلام کو ایک بار سننا ضرور سکینہ یاد آئے گی سب مل کر بولو سکینہ یاد آئے گی سکینہ یاد آئے گی سکینہ یاد آئے گی جیو سکینہ یاد آئے گی بندھے تھے ہاتھ رسی میں گلے میں تھی رسن ہائے بڑی مظلوم تھی پیدیس میں میری بہن آئے مصیبت چار سالہ کی مصیبت چار سالہ کی مجھے ہر پل ستائے گی سکینہ یاد آئے گی سکینہ یاد آئے گی مولا تمہیں سلامت رکھے شہدادوں سکینہ یاد آئے گی مل کے بولو سکینہ یاد آئے گی مولا تمہاری خیر کرے مل کر بولو سکینہ یاد آئے گی سکینہ یاد آئے گی خدا کی قسم اپنے بھائی کے لئے دعا کرنا تمہارے لئے دعا ہے اس بند مر سننا اجازت دیں گی شہدادی وہ دن بھی جلد آئے دونہ ہاتھ اٹھا کر الہی آمین کہو دونہ ہاتھ اٹھا کر میری بہنیں بھی شرماؤں نے کسی سے دونہ ہاتھ اٹھا کر الہی آمین کہو نہ جانے کس کا آمین کہنے سے کس کا کس کی مہتاجی دور ہو جائے کس کی دعا مستجاب ہو جائے سننا اجازت دیں گی شہدادی وہ دن بھی جلد آئے گا بلاوائے گا زی شان اور ارمان ازا سب کا یتیمہ کے حرم پہ جب یتیمہ کے حرم پہ جب نظر زائی کی جائے گی سکینہ یاد آئے گی سکینہ یاد آئے گی سکینہ دیکھو بیٹا بچوں کی بات بچوں کی دعا جلدی خبول ہوتی ہے تو سب ملکر بولو بیٹا سکینہ آئے گی سکینہ یاد آئے گی سکینہ یاد آئے گی سکینہ یاد آئے گی یا حسین یا حسین یا حسین تیاروں آدمیوں بس کروں یا تھوڑا اور پڑھوں یا حسین 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 اچھا حسینیوں سنو سنو ماتمیوں سنو میں نے ون پڑنا ہے تم نے جواب دینا ہے باواز جبلا صرف ماتمیوں نے نہیں جتنے حسینی کھڑے ہیں تمہیں قسم ہے اس ذکر کی اپنے ہونے کا ثبوت دو ہے برشکن دی دیاں زینب ہے میرا نام ہے برشکن دی دیاں زینب ہے میرا نام دیکھن کے لوگ سارے فتحہ کہ رہاں کی شان ہے برشکن دی دیاں خوڑی مائک کی آواز کھولو شہزاد سیٹنگ بالکل ٹھیک ہے بس ابائز بڑا والیم بڑا دو زینب ہے میرا نام زینب ہے میرا نام زینب ہے میرا نام میں فاطمہ دیدیا میرے نونو مصطفی مولود کا بجیڑا میرا بابا مرتضی جبری لے جے ملائک جبری لے جے ملائک اس دیدے نے بلا زینب ہے میرا نام جیو شہزادو جیو زینب ہے میرا نام چینگیر آخرینے جینے لوگ نباغی سابت کرانگی اجم میرا وہر ہے نمازی آخر کے لوگ سارے حق دائیں توئی بار زینب ہے میرا نام حیبار شکرد دیگا زینب ہے میرا نام حیبار شکرد دیگا زینب ہے میرا نام سن کر ماتنیو سن کر خیبر شکن دیتی زینب ہے میرا نا فاطمہ زہرہ فاطمہ بلکے بلو خیبر شکن دیتی جہاں جہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے گزارش ہے یہ اس شہزاری کا نام ہے جس کے آنے پر کائنات کا سب سے بڑا رسول کھنے ہو کر اس شہزاری کا استقمال کیا کرتا تھا جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے گزارش اعترام میں کھڑے ہو کر اس شہزاری کا ذکر سنیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کھڑے ہو کر سب اس شہزاری کے اعترام میں کھڑے ہو کر وہ شہزاروں سب کھڑے ہو کر جیو زہرہ میرا بیٹا جیتے رہاں میرے شہزاروں کھڑے ہو کر فاطمہ زہرہ فاطمہ زہرہ فاطمہ زہرہ برکبہ تمشور فاطمہ زہرہ عالمِ بانا بانا فاطمہ زہرہ فاطمہ زہرہ میرے مل مولا میرے مل مولا سربل زہرہ زہرہ احبا ویلہ احبا ویلہ احبا ویلہ یا زہرہ یا لہرہ یا زہرہ یا زہرہ جیو جیو یا زہرہ یا زہرہ اے بری بی بی اے بری بی بی تیرے نئے پیست غاسہ ہے تیرا مملو میری شہزار دیئے جہاں سارا ہے یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ ہر جماں کہے نہاں ہے نہ روکے ہم رہے نہ رہے مگے بی بی تو قیامت غمِ سر وے اے میری بی بی تیرے بچوں کا غم نہ آتے ہیں اے اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے ہم یہ پیارا ہے ہسینیوں ہسینیوں آو جو کربلا سے آ چکے ہیں ان کے لئے میری طرف مکرلو ماتبیوں شہدادی تمہارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول ہے مقبول فرمائے بڑی تیر پسے واتم کر رہے ہو صرف دو منٹ اور انتظار کر لو ابھی قمیز نے نہیں پہننا ہو میں چاہتا ہوں اسی طرح سے تم سے راضی ہے تمہیں دیکھ لیں کیسی عبادت کی تمہیں شہدادی تمہارے سے راضی ہے خدا کے بس ہم واحد عبادت ہے کہ جس کی قبولیت کی سند پہلے ملتی ہے عبادت عبادت میں ہوتی ہے سنو میں نے کہنا ہے ہوگی زیارت قبول تم کیا کہو گے کیسے کہو گے دیکھو ایسے کہہ دو کہ بین الحرمین کی فضا سے جب دیواروں سے تمہاری آوازیں ٹکرائیں تو وہاں کے حسینی پوچھے کہ کس علاقے سے ان لوگوں کی آواز آئی تو وہاں چیخ کر حرم سے آواز آئے کہ یہ لیپور سے آواز آئی ہے تو میں نے کہنا ہے ہوگی زیارت قبول دونہ ہاتھ اٹھا کر میری بہنوں کو بھی مولا نے زبان دی ہے شرمانہ نہیں آجی سرکار کے پرہرے کی ہوا تم پر رکھی تمہارے پردے سلامت رہے بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے جس طرح خدبہ دیا عبادار شام و کوفہ میں علی مولا کے لہجے میں تم ہم بھائیوں کے لہجے میں مل کر بولنا انشاءاللہ ہوگی زیارت قبول ہوگا راضی خدا ہاں ہاں گھر سے سووے کرب و بلا لے کے چلو ماں کی دعا ہاتھوں میں غازی کا لاؤں کرتے رہو شکر خدا جانب نظروں میں مولا کا حرم لب پہ یہی نوہا کیا نوہا میں نے کہنا ہے ایمان حسین اگر تمہارا ایمان ہے حسین ابن علی تم ہاتھ اٹھا کر کہنا واللہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے خدا کی قسم قسم کھالو آج فٹ سے حسین پر کہ تمہارا ایمان حسین ابن علی ہے ہاں ایمان حسین ایمان حسین ایمان حسین میری جان حسین ایمان حسین میری جان حسین قرآن حسین میری پہچان حسین ایمان حسین میری جان حسین قرآن حسین میری پہچان حسین ہوگا عزی خدا انشاءاللہ انشاءاللہ اور اب سنو یقینا ہمارے عظمت بائی سے قیار تم نے سیکھا تو کسی ذہنیں ذاکری کرتے کیسے ہو یہ ابھی ابھی ایکی باتیں ہیں جو میرے ذہن میں نقش ہو گئی ہیں تو انہوں نے کہا بیٹا پانچ سال کی عمر سے فرشہ ازا پر ہوں آج عمر کے اس حصے میں بھی کسی سے سیکھنے کے ضرور پڑے گی کیا تو حسینی ہو سنو حدیث رسول کی کہ موالی ہو اہود کے پہاڑوں کے برابر سونا دان دیا جائے سن رہے ہونا تم سب موالی آنے حدر کرار ہے نہ کھڑے ہوئے یہاں پر خدا کا شکر ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ علی مولا کی ولائے جس کی بازہ تمہیں شامل ہے ذرا ہاتھ اٹھائے جزاک اللہ جزاک اللہ شلامت رہو میں قربان تم پر سنو اہود کے پہاڑ کے برابر سونا دان دو ماتوی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال جیو اہود کے پہاڑ کے برابر سونا دان دو صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کی عالم میں مرنا جاؤ قتل کر دیے جاؤ مار دیے جاؤ کعبے کے ساتھ افن کر دیا جائے کعبے کی چادر تم پر سایہ فگن رہے تب بھی جنت کی خجبوں نہیں سونگ سکتے اگر علی ابن ابی طالب کی بلائے تمہارے سینوں میں نہیں ہے تو کہو نہ میکر کیا 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 اگر علی پور میں بھی علی علی نہیں کر سکے تو ارفان صاحب تمہارے آنے کا مقصد برا نہیں ہوا عبادتوں کو قبولیت کی سنت دینے کے لیے علی مولا کی ولایت کرنا اقرار کرنا بہت زوری ہے جب تک تمہاری عبادتیں عبادتوں میں علی شامل نہیں ہیں جب تک تمہاری عبادتوں میں علی شامل نہیں ہیں صرف سجدوں میں نہیں کسی بھی قسم کی عبادت کو اگر علی شامل نہیں ہے جیسے عبادت سے بے نکال دو تو عادت بن جاتی ہے اور بے علی ابن ابی طالب ہے کسی بھی عبادت میں اگر علی نہیں تو وہ عادت ہے عبادت نہیں ہے اس سال دعا کرو تمہارا ایک چھوٹا بھائی ہے نادے علی اسے بہت جلدی انشاءاللہ امام نے فرمایا کہ سات سال تک بچہ جو ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے مزید سال سال تک بچہ کیا ہوتا ہے چودہ سال کے بعد بچے کو وزیر بنا لو اپنے تمام امور میں اس کے شاملیت اختیار کر لو ابھی وہ سیکھ رہا ہے کہ یہ عبادت ہوتے کیسے ہیں انشاءاللہ اگلے سال یا اس سے اگلے سال تو مارے درمیان ہوگا اگر عظمت بھائی نے بولایا تو ایک بات اور بتا دوں اس میں فقیری تھوڑی کم ہے دنیا کے حساب سے امام نے فرمایا اپنے بچوں کو ان کے دور کے حساب سے جو ہے وہ پروان چڑھا ہو اور تربیت دو تو ذرا برداشت کر لینا یہ تمہارا چھوٹا ہے وہ بس یہ سوچ کے سنو پیش کر رہا ہوں کلام اس سال میرے بیٹے نے اور میں نے مل کے کلام کیا دیکھا نا علی حست کہا کیا علی حست یعنی علی ہے علی ہے تو تیار ہو تھوڑا سب وہ بھی پڑھوں اور پھر حیدر حیدر بھی کروں اگر تیار ہو تو پڑھوں بس پانچ ساتھ جنٹ کی بات آ رہے کلام کو انوان کیا ہے علی حست کیا ہے کلام کو انوان سب مل کر بولو کیا ہے علی حست سنو تو اب مل کر ایسے پڑھوا دو اس کلام کو کہ جیسے پڑھنے کا حق ہے تیار ہو عزبت بھائی تیار ہو شہزاد ہو تیار ہو سب مل کر پڑھنے کے لیے او میرے شہزادے تیار ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ میری بہنے تیار ہیں میری بہنے جیتے رہو تمہاری محبتوں کا قائل خدا کی مسم ساری دنیا سے چھوڑ کر یہاں اس لیے آتا ہوں کہ تمہاری محبتیں سر آنکھوں پر تمہارے قدموں کی اڑتے ہوئی خاک میرے سر کا تاج شہزادی تمہیں سلامت رکھے ہمیشہ تو آم مل کر بولو میرے مولا 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 میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا 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 ایسے نہیں سننا مجھے ایسے تو میرا مولا بھی نہیں سنے گا جب میں نے سن رہا تو مولا کیسے سنے گا سن شہزادی علی پور میں رہ گئے علی علی کرنا ہے کیسے کرنا ہے تم اپنے لاقے کی پہچان بنا لو مل کر بولو میرے مولا مولا اب میں نے کہنے مولا 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 تم نے کیا کہنے ہائیدہ ٹھیک ہے مولا 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 ہائیدہ ایسے نہیں ایسے نہیں تم جانتے ہونا مجھے والی ہے نجم جب تک سینے سے نہ لگا لیں تب تک مجھے مزا نہیں آتا سننے کا سنو تمہیں والی نجف اپنے سینے سے لگائیں میری دعا ہے ایسا حیدر بول دو کہ ابھی بلالے میرا مولا تمہیں نجف مولا 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 میری نس نس میں میری دھڑکن میں میری دھڑکن میں میری سانسوں سے میرے خون کے ہر ایک قطرے سے بس ایک صدا یہ آتی ہے کیا ہاتھ اٹھاؤ دنہ ہاتھ اٹھاؤ مل کر بولو علی 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 جیو جیو سنو اب علی ہست کیسے بولنا ہے تمہیں تم جانا تمہارا مولا جانے اب میں پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھنے کی کوشش کروں گا جیسے پڑھنے کا حق ہے تمہیں ویسے سننا ہے میرا ساتھ دینے جیسے ساتھ دینے کا حق ہے اور چلتی ہے اسی نام سے سانسوں کی روانی اور چلتی ہے اسی نام سے سانسوں کی روانی فانی ہے جہار جو ہے لا فانی دونے ہر ڈھاگر بولو علی حس علی حس اسی نام سے علی حس علی حس علی حس علی حس علی حس اچھا سن سن ماتنی سن میں نے دیکھ لیا بہت دیر ماتنی کیا تمہارے بازو شاہ لوگوں گے ایک بار ہاتھ اٹھالو سب ایک بار ہاتھ اٹھالو اور اقرار کرلو علی حس اب سنو قلب مومن پہ تجھے رب نے اتارایا علی حس علی حس کون ہے تو یہ بتا ہم کو خدا رائے علی کیا حقیقت ہے تیری اے میرے مولا علی اب سنو میں نے کہنا ہے پھولوں نے کہا تم نے کہنا ہے حیدار ارے پھولوں نے کہا پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا نبیوں نے کہا ولیوں نے کہا ہاں اشہد علی ان ولی اللہ ولی اللہ علی حس علی حس علی حس علی حس علی حس علی حس اب سنو اب سنو اب سنو قسم خدا کی اس ایک مسئلے پر اپنے بھائی کو اپنے بستروں میں دعا دو گے میں جانتا ہوں تمہیں نیند تو آنے والی نہیں آج کیونکہ جامعہ ولایت یہاں تک آگیا ہے اب جو بند پڑھ رہا ہوں سننا تیرے منکر پہ خداوند جلی کی لعنہ علی حس فاطمہ زہرہ حسنین و نبی کی لعنہ دشمن شہر خدا تیری تو زخ ہے سزا تیری لغت قیدہ اے شاہ نجا جیتے رہو جیتے رہو یہی سلیقہ ہے ماتمیوں بلکر مولا دون ہاتھ اٹھا کے اے شاہ نجا اے دیر بکا کعبے کے شراب تو جارو ترہ اب سنو اب سنو اب سنو سد شکریہ ظل سے ہے میرے دل پہ لکھا علی حس علی حس علی حس علی حس لہے حب علی حس علی حس علی ان و علی اللہ علی ان و علی اللہ علی ان و علی اللہ بس ایک بن اور دور کیا کروں علی پور میں جب آئے ہی گئے ہوں ہاری چیزیں چھوڑ کے تو پھر پڑھ کے جاؤں ایسا نہ ہوں کہ یہاں کی بھی قلق رہ جائے خلیش رہ جائے دل میں اور وہاں بھی پھر کراچی والے سن لو کے بھی ساڑھے چھے بجرہیں سوہ چھے اور میں ابھی تک علی پور میں ہوں اگر میری آواز پہنچ رہی ہو تو میں کیا کروں آج ہفتہ بھی ہے کوشش کروں گا پہنچنے کی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم پہنچ پہیں گے سنو رات زیادہ ہو جائے گی اب پڑھاؤں کلام ایک بند پڑھوں گا صرف تیار ہو پڑھنے کے لئے حیدر حیدر اول و آخر حیدر 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 ساکی کوسر حیدر 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 نگر عرض و سمانی حیدر حیدر توتہ خیبر حیدر 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 تیرے یہ دنیا یہ بنی ہے صرف دنیا نہیں میری تو بھی یہ بھی یہ فرش یہ ممبر یہ چوکی یہ حلقہ یہ تابوت ذلجنانم تازی بارگاہ مسجد آزخان زمین چرن پرن حیوانات جمادات انسانات نباتات نباتات جمادات حیوانات انسانات سب علی مولا کے لیے راضی ہو اس بات سے یہ حضب نہیں ہو رہی ہے سنو ارے تیرے دنیا یہ بنی ہے راضی ہم نے جانا رب نے اس پر لانت کی ہے جس نے تجھے نہ مانا ارے تُو رب کی قواہی اوہ تُو رب کی قواہی حیدار تُو دی کے سپاہی حیدار تُو دی کے سپاہی حیدار اوہ تُو نے ہی بنائی مانا یہ سارے خدا حیدار 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 بس نارہ جگوی تھک گئے ہو تھکنا تو مجھے چاہیے دل گھنٹا ہو گیا ہے سنو تُو حامد و محمود مولا تُو شاہد و مشہود مولا تُو ساجد و مسجود مولا تُو ہر جگہ موجود مولا تُو مال کے عرض و سما ہے تُو پادشاہ ہے تُو جہاں ہے قریان کا تُو رنزدہ ہے تُو ہے جہاں ہے حق ہے وہاں تو ہاتھ بھاؤ ایک علی کا تابوت سجا ہے ایک علی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ہاتھ اٹھا بولو حیدار 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 لبے کیا حسین مومنین زنجیر زنی کے لیے پرچے عذا پہ آ جائیں زنجیر زنی